اسلام علیکم دوستوں خوش آمدید ہمارے چینل سچی باتوں میں آج ہم بات کرنے والے ہیں اس حدیث سے مطالق کچھ احادیث کے بعد میں جو اسلامی کتابوں میں درجہ ہے تو شروع کرتے ہیں آج کا ویڈیو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آفرک درخواست ہے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل سچی باتوں کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر کے نوٹیفیکشن بلون کر دیئے تاکہ ہمارے آنے والے اگلی تمام ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے تو چلے شروع کرتے ہیں آج کا ویڈیو حدیث نمبر ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سہری کھایا کرو کیونکہ سہری کھانے میں برکت ہے یقینہ اللہ اور اس کے فضلشتے سہری کھانے والوں پر ضد بھیجتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے اور اہلے کتاب یعنے یہود و نصارہ کے درمیان سہری کھانے کا فرق ہے نمبر تین اللہ پاک اور اس کے فرشتے سہری کھانے والوں پر رحمت نازل فرماتے ہیں حدیث نمبر چار حضور اپنے ساتھ جب کسی صحابی کو سہری کرنے کے لئے بلاتے تو فرماتے آؤ برکت کا کھانا کھالو حدیث نمبر پانچ روزہ رکھنے کے لئے سہری کھا کر قوت حاصل کرو اور دن یعنی دوپہر کے وقت آرام یعنی کائلول کر کے رات کی عبادت کے لئے طاقت حاصل کرو حدیث نمبر چھے سہری برکت کی چیز ہے جو اللہ نے تم کو عطا فرمائی ہے اس کو مت چھوڑنا حدیث نمبر سات تین آدمی جتنا بھی کھالے انشاءاللہ ان کا کوئی حساب نہ ہوگا بے شک یہ کہ حلال ہو نمبر ایک روزہ دار افتار کے وقت نمبر دو سہری کھانے والا نمبر تین مجاہد جو اللہ کے راستے میں سرحد سرحد اسلام کی حفاظت کرے حدیث نمبر آٹھ سہری پوری کی پوری برکت ہے بس تم نہ چھوڑنا چاہیے یہی کہ تم ایک تم پانی کا ایک گھوٹ ہی پیلو بے شک اللہ اور اس کے فرشتے رحمت بھیجتے ہیں سہری کرنے والے والوں پر حدیث نمبر نو حضرت جعبیر رضا اللہ انہاں فرماتے ہیں کہ جب ایک دفعہ رمضان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے ساتھ سہری کھانے کے لیے بلایا تو فرمائے آؤ مبارک ناشتہ کر لیں آؤ مبارک ناشتے کے لیے حدیث نمبر دس حضرت انہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سہری کے وقت مجھ سے فرماتے ہیں میزہ زوزہ دکھنے کا ادادہ ہے مجھے کچھ کھلاو تو میں کچھ خجوریں اور ایک برطن میں پانی پیش کرتا حدیث نمبر گیارہ خجور مومن کی بہترین سہری ہے حدیث نمبر بارہ تین چیزیں اللہ کو محبوب رکھتا ہے اللہ محبوب رکھتا ہے نمبر ایک افطار میں جلدی نمبر دو سہری میں تاخیر نمبر تین نماز کے قیام میں ہاتھ پر ہاتھ رکھنا تو یہ تھی وہ چند حدیث جو بخاری اور مختلف کتابوں میں دھا جائے تو امید کرتا ہوں آپ کو آج کا ویڈیو پسند آیا ہوگا اگر آپ کو ہمارے ویڈیو پسند آیا ہے تو لائک کمنٹ اور شیئر کیجئے ویڈیو زیادہ زیادہ لوگوں تک ہمارے ویڈیو کو پہنچا گئے ملتے ہیں آپ سے جسے اللہ اگلے ویڈیو میں تب تک کے لئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہاتھ رکھنا ہاتھ رکھنا ہاتھ